ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تحصیل دار کا پیپر ڈسکس کریں گے تحصیل دار کا یہ پیپر آج ہی ساتھ نومبر دوہزار اکیس کو پی پی ایسی پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے ایوننگ شفٹ میں کنڈکٹ کیا تھا مارننگ شفٹ میں جو پیپر کنڈکٹ کیا گیا تھا وہ ہم آلٹیڈی ڈسکس کر چکے ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو ایک پلی لیسٹ ملے گی جس میں تحصیل دار کے تمام پاس پیپرز موجود ہیں چلتے ہیں کوئیسن کی جانے کوئیسن نومبر ون what is meaning of idiom die in harness die in harness کا مطلب ہوتا ہے to die while still working یعنی کہ اسے عام term میں مختلف جگوں پر اس situation میں use کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص duty کر رہا ہو ملازمت کر رہا ہو اور اس سے پہلے retirement سے پہلے وہ فوت ہو جائے یا ابھی وہ کسی کام پہ لگا ہوا ہے اور اسے ختم کرنے سے پہلے جو ہے وہ کام کو ختم کر دے اور یہ اسی طرح مختلف terms میں مختلف situations کے حساب سے sentences کے حساب سے یہ idiom use ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو confused نہ رہے ہیں future کے questions میں آج کے paper میں evening میں صرف اتنا question آیا تھا یہ جو short detail آپ کو provide کی جا رہی ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے اور آنے والے candidates کی تیاری کے لیے ہے کیونکہ آپ نے تو آج paper جو دینا تھا وہ دے دیا best of luck اللہ آپ کو کامیاب کرے لیکن جو آنے والے candidates ہیں ان کی مزید بہتر تیاری ہو سکے ان کے لیے ہم یہ short detail provide کرتے ہیں اور یہ test youtube channel پر تمام papers اسی طرح detail کے ساتھ discuss کیے جاتے ہیں question number two what is meaning of idiom out and out out and out کا مطلب ہوتا ہے completely مکمل طور پر absolute یہ idiom جو ہے ہمیشہ noun سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے question number three what is antonom of prudent prudent کا مطلب ہوتا ہے مہتاب ویورز اس کے جو papers میں options تھے وہ ہمیں نہیں ملے یہ جو ہمارے students تھے یہ test academy کے انہوں نے ہمیں یہ question جو ہے وہ note کروائے ہیں اس لیے اس کے answers ہم نے خود ڈونڈے ہیں اگر کسی answer میں کوئی mistake ہو یا ایسا answer ہو جو paper میں نہ ہو تو comment section میں ضرور بتائیے گا prudent کا جو antonom ہے متضاد ہے الٹ ہے وہ imprudent بھی ہو سکتا ہے unwise بھی ہو سکتا ہے اور incasious بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو بھی ان میں سے آپ نے paper میں ٹک کیا ہے وہ ٹھیک ہوگا question number four what is antonom of callous callous کا مطلب ہوتا ہے سخت اس کا جو ullet ہوگا callous کا وہ ہوگا sensitive merciful یا kindly question number five what is antonom of callous callous کا مطلب ہوتا ہے بے بالو پر یا نا پختہ یا یہ کہلیں کہ ایک نوزائدہ بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ callous کا word use کر سکتے ہیں اس کا جو ullet ہوگا وہ ہوگا mature adult یا grown up یہ تینوں words callous کے antonom کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں ویورس مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے request ہے کہ ویڈیو کو like ضرور کرنے اگر آپ ہمارے چینل e-test پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے subscribe کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ future میں آنے والے latest papers کی update آپ کو مل سکے e-test youtube چینل پر تمام papers اور جسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں ویورس مزید ہماری ویب سائٹ ہے www.e-test.com.pk اگر آپ تحصیل دار کے second paper میں appear ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہماری اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں اگر آپ ہماری اس ویب سائٹ سے تیاری کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی book لینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اس e-test.com.pk ویب سائٹ سے آپ کی 90% تیاری تحصیل دار کی آسانی سے ہو سکے گی اس کے علاوہ e-test platform نے e-test موبائل ایپ لانچ کر دی ہے آپ google play store پر جائیں وہاں پر e-test لکھ کر سرچ کریں آپ کے سامنے ہماری e-test موبائل ایپ آ جائے گی اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان میں منقض ہونے والے تمام امتحانات کی تیاریات بہ آسانی اس موبائل ایپ سے کر سکیں گے question number 6 what is antonom of entrance entrance کا مطلب ہوتا ہے داخر کرنا یہ entrance جو ہوتا ہے یہ اسی سے ہی ملتا جلتا word use کیا گیا ہے اس کا جو antonom ہوگا وہ ہوگا dislodge, root یا uproot یہ تینوں entrance کے opposite کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں question number 7 what is antonom of stale stale کا مطلب ہوتا ہے باسی اس کا جو اُلٹ ہوگا وہ ہوگا fresh تازہ question number 8 what is antonom of admonition admonition کا مطلب ہوتا ہے نسیح اس کا جو اُلٹ ہوگا وہ ہوگا applauding, encouraging یا urging question number 9 what is antonom of scent scent کا مطلب ہے خوشبو اس کا جو اُلٹ ہوگا وہ ہوگا stink up, stretch یا de-orderize question number 10 what is antonom of ashamed ashamed کا مطلب ہے شرمندہ اس کا جو اُلٹ ہوگا وہ ہوگا brazen faced یا unashamed ashamed کا مطلب شرمندہ ہونا اور اس کا اُلٹ ہوگا شرمندہ نہ ہونا question number 11 what is antonom of calamity calamity کا مطلب ہے آفت اس کا جو اُلٹ ہوگا متضاد ہوگا وہ ہوگا رحمت جو کہ blessings اور luck ہے یہ دونوں calamity کے opposite کے طور پر use ہو سکنے ہیں question number 12 what is antonom of facet facet کا مطلب ہوتا ہے پہلو اس کا جو antonom ہے متضاد ہے وہ ہے uncover question number 13 what is antonom of tranquility tranquility کا مطلب ہوتا ہے سکون آرام سے رہنا پر سکون ہونا اس کا جو اُلٹ ہوگا وہ ہوگا upset commotion یا unrest یہ تینوں اس کے opposite ہیں question number 14 what is antonom of aduce aduce کا مطلب ہے تعلیم دینا اس کا جو ملتا جلتا لفظ ہے وہ evoke بھی ہو سکتا ہے extract بھی ہو سکتا ہے elicit بھی ہو سکتا ہے اور extort بھی ہو سکتا ہے question number 15 what is antonom of sentimental sentimental کا مطلب ہے جذباتی ہونا اس کا اُلٹ ہوگا dispassionate question number 16 what is synonym of abominable abominable کا مطلب ہے مکرو اس کا ملتا جلتا جو word ہے وہ lotsom بھی ہو سکتا ہے date stable بھی ہو سکتا ہے اور hateful بھی ہو سکتا ہے یہ تینوں اس کے synonym کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں question number 17 what is synonym of invigil invigil کا مطلب ہے تلاش کرنا اس کا جو synonym ہے ملتا جلتا word ہے وہ casual widel یا cox ہو سکتا ہے وی ورز یہ question جو ہے morning کے paper میں بھی آیا تھا لیکن morning کے paper میں invigil کی جگہ پہ widel پوچھا گیا تھا جبکہ انہوں نے یہاں پہ ویڈل جو ہے وہ options میں دے دیا ہے یہ question morning والے paper اور evening دونوں papers میں آیا ہے question number 18 what is synonym of cocophony cocophony کا جو synonym ہوگا وہ ہوگا noise shore discord یا dissonance question number 20 translate urdu word into english urdu کے الفاظ دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ انہیں انگلیش میں trans کریں لفظ ہے ہمارے پاس zerf zerf کا جب انگلیش کریں گے تو یہ انگلیش میں noble کے طور پر استعمال ہوگا انگلیش میں اسے noble کہا جائے گا question number 21 translate urdu word into english urdu کا word ہے nadar اس کا مطلب ہوگا انگلیش میں انگلیش میں اسے جب translate کریں گے تو یہ fearless ہوگا لیکن یہاں پہ بہت سے candidates نے brave کو ٹک کیا ہے brave بھی ٹھیک ہے لیکن fearless جو ہے یہ nadar کا accurate translation ہے انگلیش میں question number 22 fun shanas fun shanas جو ہے اسے انگلیش میں virtuosik کہتے ہیں question number 23 translate urdu word into english urdu کا word ہے بدحواس اسے جب انگلیش میں convert کریں گے تو یہ ہوگا distracted question number 24 translate urdu word into english urdu کا word ہے sajshin sajshin ki انگلیش ہوگی conspiracies ویورس یہ چند سوالات تھے جو ہمارے students نے بتائے تھے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں discuss کیے ہیں اگر آپ کے پاس original paper ہے تو وہ ہمیں ضرور send کریں تاکہ اسے بھی آپ کے ساتھ next ویڈیو میں share کیا جا سکے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے channel e-test کو subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کر لیں کیونکہ ہمارا channel e-test یہ پاکستان کا سب سے ساتھ کو data ملے گا اس لیے ہمارے channel کو subscribe کر لیں تاکہ future میں آپ کو latest papers ملتے رہیں اللہ حافظ